روایت میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے کلمات آپ سکھائیں کہ میں ان کلمات کی برکت سے دعا مانگوں اور میری دعا قبول ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین کلمات سکھائیں اور ان کو کہا کہ آپ دعا سے پہلے یہ تین کلمات دس دس مرتبہ پڑھا کریں اور پھر دعا مانگیں جو بھی دعا مانگو گی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے اور وہ کلمات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کریں اور دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ سبحان اللہ اس کے بعد دعا مانگو تو جب آپ ان کلمات کے بعد دعا مانگو گی تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں نعم نعم میں نے آپ کی دعا قبول کر لی میں نے آپ کی بات سن لی تو دعا مانگنے سے پہلے یہ کلمات دس مرتبہ اللہ اکبر دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ الحمدللہ اگر کوئی شخص پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی